اسلام علیکم پیارے دوستوں کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیال سے ہوں گے میری الفاظ چینل میں آپ سب کو خوش آمدید آج ہم بات کریں گے تھر تھر کی بات اگر کی جائے تو اس کسی سویزر لینڈ سے کم نہیں ہے اس وقت جو پاکستان میں منسون چل رہا ہے پاکستان میں جو تھر ہے سہرہ یعنی کہ ڈیزرٹ وہ اس وقت نہیتی خوبصورت نظر آ رہا ہے ہر جگہ آپ کو گرینری ہی گرینی نظر آئے گی اور پانی ہی پانی ہوگا جہاں پانی کی قلت تھی وہاں ماشاءاللہ سے ہر جگہ خوبصورتی چھائی ہوئی ہے پانی کی وجہ سے لیکن اندرونی شہر کی بات کی جائے پاکستان کی تو اس وقت پاکستان میں بہت ہی تباہی مچی ہوئی ہے آپ تھر دیکھ رہے ہیں تھر بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی دلکش نظاریں ہیں یہاں جو بھی ٹویرسٹ آ رہا ہے بہت خوش ہو رہا ہے یہاں آپ کو زیادہ تر اکثریت نون مسلم کی ملے گی اور یہاں کے جو جوگی ہیں وہ سانپ دکھاتے ہیں کرتب دکھاتے ہیں لوگ وہ دیکھ کے بہت خوش ہوتے ہیں یہاں آپ کو مسجد مندر ہر چیز آپ کو بہت ہی سہولیات کے ساتھ ملے گی یہاں کے آپ یہ پہاڑ دیکھ سکتے ہیں یہاں کے سٹونز بہت ہی خوبصورتی سے جیسے کسی نے تراشے ہوں لیکن یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی سے انہیں یہ شکل دی ہے پہلے تھر میں وہ سہولیات نہ تھی لیکن اب جو یہاں آتا ہے بہت ہی اچھے طریقے سے یعنی کہ راستے وغیرہ سب بہت اچھے طریقے سے بنائے گئے ہیں اور ٹویرسٹ آتے ہیں تو ان کے لئے رہائش کا یعنی کہ ہوتیلز وغیرہ بھی بنائے گئے ہیں یہاں کے کھانے بھی بہت مشہور ہیں اور ہلوہ یعنی کہ سویٹ ٹیش بھی بہت مشہور ہیں اس وقت آپ دیکھیں گے سویٹ ٹیش بھی ہم آپ کو دکھائیں گے بہت ہی مشہور ہے یہ ہلوہ تھر کا اور یہاں کے مندر یہاں کے گھومنے کی چیزیں یہاں کے گرینری یہاں کے سینز بہت ہی خوبصورت نظر آئیں گے اور آخر میں ہم آئیں گے جو کی جوگی لیے پھرتے ہیں امید ہے ہماری چینل آپ کو بہت خوبصورت لگی ہوگی بہت اچھی لگی ہوگی ہماری چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا مسکرائیں اور مسکرارتیں بانتے رہیں آپ سب کا بہت بہت شکریہ